ایک اہد تمام ہوا پرویز مشرف انتقال کر گئے 89 سالہ سابق آرمی چیپ اور صدر دوبائی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے اہلے خانہ کے مطابق الہ صبح دوبائی میں آخری ساسیں لی تراچی میں سپردخواہ کیا جائے گا میت کی منتقلی کے لیے تیارہ کل صبح دوبائی روانہ ہوگا پرویز مشرف بول فیملی کا بھی حصہ رہے گا آئی ایم ایف ایک ایک دھیلے کی سبسیڈی دیکھ رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مالی چیلنجز بہت شدید نویت کے ہیں اسلام عباد میں موجود آئی ایم ایف کا وف خزانہ اور تجارت کی وزارتوں کی ایک ایک کتاب کو دیکھ رہا ہے مشکل صورتحال سے سب کو مل کر نمٹنا ہوگا پاکستان کو بھی پتا ہے اور پاکستان کی عوام کو بھی پتا ہے کہ یہ مہنگائی کس کی عطا کی ہوئی ہے آج جو ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں وہ اس معاہدے کی وجہ سے ہیں جو عمران خان کر کے چلا گیا اور جاتے راتے اس معاہدے کو پھاڑ کے اور بھی زیادہ تباہی کر کے چلا گیا ہمیں رولانے کی باتیں کرنے والے بچوں کی طرح رو رہے ہیں گھڑی چورنے صرف گھڑی چوری نہیں کی ملک میں تباہی مشائی ہے اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کہا یہ چار سال جی بھرو تحریک چلا رہا تھا اب کہتا ہے جیل بھرو تحریک شروع کروں گا تحریک سے قبل اپنی زمانت ختم کراؤ نون لیگ نے پیٹرل 35 روپے مہنگا کیا مریم نواز بتائیں کس مو سے ملتان کا دورہ کر رہی ہیں راہ لما پیٹر شاہ محمد قریشی کا مریم نواز کو قرارہ جواب کہا مریم نواز نے یہ کیوں نہیں بتایا بجلی گیس آٹا اور پیٹرل مزید مہنگا ہونے والا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو تمہارا علاج میں کروں کہ اس نے ان چار سالوں میں بھی اور دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک اس نے کیا کیا یہ جو پرابیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی شاید پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن سے گبرا رہی ہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن انشاءاللہ تعالی لڑیں گے لادلہ کہتا ہے وہ جیل بھرو تحریک شروع کرے گا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو میں تمہارا علاج کروں گا وزیر داخلہ رانہ صنعاللہ کی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو کھلی دھنکیاں پی ٹی آئی والوں کو نشے کا عادی ہونے کا بھی الزام لگا دیا کہا جیل میں آئیں آپ کو کھانا پینا سب ملے گا لیکن نشہ نہیں دیا جائے گا ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے ملکی مشید یہ ٹھیک ہوتی ہے تو یہ کر کے دکھائیں مہنگائی کے پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے آٹا ایک سو ساٹھ روپے گلو میں لوگوں کو دستیاب نہیں ہے یہ ساگڈار نے ملک کا ستیاناز کر دی ہے مشید کا ستیاناز کر دی ہے یہ شباز یہ زرداری یہ فضل الرحمان یہ اپنے کرپشن کے مقدمات پاپڑ والا فلوتے والا پھیری والا ریڈی والا ان کے مقدمات کو انہوں نے ماف کروا لیا یہ کہتا تھا میں کپڑے بیچوں گا شباز نہیں کہتا تھا میں گندم سستی کروں گا اتنی مہنگائی کیوں پروہ حبیب حکمرانوں پر برس پڑے کہنا تھا آٹا ایک سو ساٹھ روپے ہو گیا ایمپورٹڈ حکومت میں مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے اس آفدار نے ملکی معیشت کو تباہ و برباد کیا شہباز شریف کہتے تھے کپڑے بیچ دوں گا آج کچھ نہیں مل رہا پروہ حبیب نے کہا بتایا جائے کہ نون کہ کون الیکشن کمیشن کو انتخابات سے روک رہا ہے کراچی میں ایمکی ایم کا جنرل ورکرز اجلاس بگیاتی الیکشن کو کل اضم کرانے کے لیے عوامی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ بڑے پہمانے پر دھرنے کے لیے مشابرہ ڈاکٹر فاروق ستار نے پہیا جام کرنے کی دھمکی دے دی ببارہ گنتی میں جماعت اسلامی کی دو نشستیں کم ہوئی کراچی کا میر جیالہ ہی ہوگا وزیر اطلاع سن سعید غنی کا دعویٰ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں ایک کامیابی ووٹوں سے ملی نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے مطالقہ فورم سے یہ رجوع کر سکتے ہیں اج یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ٹاؤن ٹاؤن کر رہے ہیں کہ مشرف نے آئین توڑا تھا میں پوچھتا ہوں آج ملک میں آئین ہے جس طریقے سے پاکستان کو بے آئین ملک بنا دیا گیا ہے اس موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب نے بلکل صحیح پہچانا تھا کہ نواز شریف اور زرداری کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کبھی قانون کی عملداری نہیں ہو سکتی نواز اور زرداری کو نکالنے کے لیے ہر کام کرنا جائز ہے رانوما پی ٹائی فواج شعودی کا جعلوم میں کارکنان سے خطاب کہا میرا پرویز مشرف کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا انہوں نے نواز شریف کو کان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا تھا پاکستان کو بے آئین ملک بنا دیا گیا ہے فواج شعودی کا جعلوم میں نے سرسر سے زمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کہا سیڈ جیت کر عمران خان کے حوالے کرو پچھتر سال سے بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریلیاں اور مظاہریں پاکستان میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی کنٹرول لائن کے دونوں اطراف زبردست جوش و خروش انسانی ہاتھوں کی زنجیر سے اظہار یک جہتی کشمیری طرح نے گائے گئے پاکستان میں عام تاتیگ گراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں عظم شہلات شریف کا آزاد کشمیر اسمیلی سے خطاب کہا پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت کی وزیر عظم آزاد کشمیر زردار تنویری ویعہ سے سوال کیا کشمیریوں کا کیا قصور ہے کشمیر میں ریفرینڈم کیوں نہیں ہو سکتا دنیا کو کشمیر کے معاملے میں سنجیبگی دکھانی پڑے گی انسان تو محض آزاد معاشروں میں ہی پھلتے پھولتے ہیں آزادی کی قدر و قیمت سے آشنا لوگ اہل کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں عمران خان کا یوم یک جہتی کشمیر پر ٹوئیٹ کہا کشمیری خیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کی جد و جوہت کر رہے ہیں زندہ دل کشمیریوں کا شوق حیات بھارت کے جبر و تسلط کے تلے مان پڑ چکا ہے بول نیوز کا کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار خصوصی نشیات میں مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی گئی اینکرز نے بھی نبھایا کشمیریوں کا ساتھ روایتی لباس پہن کر بول نیوز کا حصہ بھارت ٹیلیکن صاحب کی جیل بھرو تحریک ہلاڑی تیار کم و بیش 4 لاکھ پی ٹی آئی کارکون خود کو گرفتاری کے لیے پیش کریں گے زلی تنظیموں کو آدھاف سونپ دیے گئے ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے 500 کارکون گرفتاری دیں گے مدیر تلاس سن شرجیل میمن کو دوبارہ دل کی تقلیف نیجی ہسپتال منتقل چند روز پہلے شرجیل میمن کی ہیدر آباد میں انجیو پلاسٹی کی گئی تھی چار سٹنٹس ڈالے گئے تھے ڈاکٹرز کا مکمل آرام کا مشورہ ایف نائن پارچ اسلامباد میں خاتوم سے مبینہ اجتماعی زیادتی ملاوث ایک ملزم کا حاکہ تیار متاثرہ خاتوم نے کہا کہ انہیں ایکسچینج نہیں بنوایا معصوم چیرہ جھیل سیاک ہیں خبرو ادکارہ مائرہ خان نے اپنی پرانی آلبم مداہوں کے ساتھ شیئر کر دی فینز نے تاریخ کے ساتھ مزید پرانی تصویر شیئر کرنے کی فرمائش کر دی ادکارہ مامرہ حسین کی خوبصورت ساڑھیوں میں تصویر کی دھوم ساڑھی پہنے کا منفرد انداز مداہوں کو بھا گیا خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے